بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اس اس عمیر حسین ہے آج کے اس ویڈیو میں میں ایک بہترین سکالشپ کے بارے میں بتانے لگا ہوں جو کہ ترکی کی طرف سے انانس کی گئی ہے فاردہ بیچلرز، سٹوڈنٹس، ماسٹرز اور پی ایش ڈی سٹوڈنٹس تو میں ایک ڈاکیمنٹری کھولوں گا جہاں پہ کنسائز کر کے یہ ڈاکیمنٹیشن بنائی ہے میں نے یہاں پر بریفلی ڈسکرپشن دی گئی ہے اس کارشپ کے لحاظ سے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں ریڈ آؤٹ کروں گا اس کورس کے لیے جو ہے الیجبل جو ہے بی ایس سٹوڈنٹس، ماسٹرز اور ریم فل اب بی ایس میں کون سے جو ہے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں جن کی انٹرمیڈیٹ کلیر ہو ٹھیک ہے جی یہ تو کلیر ہو گیا اور اس اپلیکیشن سٹارٹ ہوئی تھی دس جنوری کو ٹھیک ہے اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے ٹوئنٹین فیبروری اور یہاں پر ایک بہت خوشکبری کی بات ہے یہاں پر جو ہے اس کی کوئی ڈپازٹ سلپ پہ نہیں کرنی ہے آپ کو اور نہیں کوئی چارجز آپ کو پے کرنی ہے یہ فلی فنڈیٹ ہے یعنی کہ آپ اپلائی بھی فری کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو جو ہے سکالرشپ فلی فنڈیٹ دی جائے گی یہاں پر جو کرائیٹیری آئے میں ڈسکس کر لوں ان چیزوں سے یہ جو ہے بیچلر کے لیے سیونٹی پرسنٹ چاہیے ہو منیمم اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایج جو ہے ٹوئنٹی ون ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی یہ تو کمپلیٹ ہوگی بات اور جو ایم بی بی ایس اور فارمیسی یہ تو بہت جو ہے امپورٹنٹ جو ہے آنمس میٹ ہے آپ کے لیے جو ایم بی بی ایس اور فارمیسی یہاں پر انکلوڈ ہے اور بی ڈی ایس بھی انکلوڈ ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر اس کے لیے جو ہے منیمم پرسنٹیج آپ کو نائنٹی پرسنٹ چاہیے ٹھیک ہے یہ بات ذہن میں رکھ لیں ہاں اگر ایٹی پرسنٹ ہے آپ کا ایٹی فائی پرسنٹ ہے تو یہ آپ کے لیے جو ہے سیلیکشن کا پروسس مشکل ہو جائے گا پریویس جو سٹوڈنٹس ہوئے تھے تقریباً وہ نائنٹی پرسنٹ یا اس سے ابو ہوئے تھے نائنٹی ون پرسنٹ یا نائنٹی ٹو پرسنٹ پر ٹھیک ہے جی یہ بات کلیر ہو گئی یہ تو تھی بیچلرز کے لیے اب آ رہی ہے بات جو ہے ماسٹرز سٹوڈنٹس کے لیے اب ماسٹرز کے لیے کون سے بندے اپلائے کر سکتے ہیں جن کی چار سال کی ڈگری کمپلیٹ ہو یعنی سکسٹین یئرز ایڈوکیشن کمپلیٹ ہو چار سال میں نے اس لیے کہا کہ یونیورسٹیز میں جو ہے بیچلرز چار سال کی ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کل ملا کے بارہ سے یہ چار ملا کے یہ سولہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لیے جو ہے پرسنٹی جو چاہیے وہ سیونٹی پرسنٹ ہونا چاہیے اور ان کے لیے جو ایج ہونی چاہیے وہ تھرٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہوگی اور پی ایش ٹی سٹوڈنٹس یعنی ڈگری والے وہ ان کی جو ہے منیمم کالیفیکیشن ایٹین یارز ہونی چاہیے ان کے لیے جو ہے منیمم پرسنٹی جو ہے سیونٹی فائی پرسنٹ ہونا چاہیے اور ایج جو ہے ان کے لیے جو ہے تھرٹی فائیو تک دی گئی ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ بات کر لوں کہ لینگویجز کی تو لینگویجز سپیسفک لینگویج یعنی کہ انگلیش پروفیشنسی لیٹر ہے کہ کنفرمیشن یہ جو ہے ایک مینڈیٹری ہوتی ہے چیز کے توفل اور آئیلیٹس چاہیے ہوتی ہے اسکالرشپ کے لیے تو یہاں پر وہ مینڈیٹری نہیں ہے اور جو پروگرامز آپ کو پڑھا جائیں گے وہ ترکیش لینگویجز میں پڑھا جائیں گے اور جو ہے باقی جو ہے میں نے یہ پریفلی ڈسکس کیا ہوا ہے سارا جو لکھا ہوا ہے آپ پھر بھی یہ پڑھ سکتے ہیں اور جو پروگرامز انکلوڈیڈ ہیں وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کون سے پروگرام انکلوڈیڈ ہیں یہ ویڈیو آپ اس جو ہے پاس کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں یہ ساری چیزیں جو میں نے لکھی ہوئی ہیں یہاں پر جنرل سائنسز نیچرل سائنسز میڈیسن ای بی بی ایس سائنسز انجنیرنگ ٹکنالوجی انجنیرنگ میں بہت ساری ٹکنالوجیز آتی ہیں آپ کو بتائیں اور سوشل سائنسز ہیمنیٹیز آرٹس ان آل ادھر یہاں پر یہ انکلوڈیڈ ہیں اب آتا ہے ہاو ٹو اپلائے تو یہاں پر ایک بات کلیر کر لوں کہ آپ کو کسی بھی ایجنٹ سے رابطہ نہیں کرنا کنسلٹنسی نہیں لینی ہے آپ نے جو ہے جس پیج پہ آکے یہاں پر فلی فنڈیڈ اپلائے کرنا ہے کسی سے بھی کانٹیکٹ نہیں کرنا یہ ویڈیو کمپلیٹ واش کریں جس میں میں آپ کو ساری چیزیں کمپلیٹ سٹیپ تو سٹیپ بتاتا جاؤں گا ٹھیک ہے جی اور یہاں پر اپلائے کرنے کا میتھڈ کیا ہے یہ تو آرڈیڈی میرا جو ہے اپلائیڈ ہے مطلب میں نے لاغن کر دیا ہے سارا اکاؤنٹ بنا دیا ہے لیکن آپ کو شروع سے سمجھاؤں گا کہ کیسے ریجسٹر کرنا ہے اس کے لیے ٹھیک ہے جی اور لیٹ می چیک فرسٹ تو یہاں پر یہ کھل رہا ہے ہوم پیچ میں جاؤں یہاں پر ٹھیک ہے جی یہ تھوڑا لاغ آؤٹ کرنا پڑے گا مجھے پھر سے جو ہے لاغ آؤٹ کر کے واپس آنا پڑے گا ٹھیک ہے کلوز کرتا ہوں آپ کے لیے اب آپ جب آئیں گے اس انٹرفیس سے جب میں نے یہ آپ کو انٹرفیس دکھایا جب آپ اس پہ کلک کریں گے جس آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو انٹرفیس یہ دیکھے گا ٹھیک ہے جی یہ دیکھے گا پھر آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کرنا ہے ریجسٹر آپ کو لاغن پہ نہیں جانا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہاں سے آپ کو جو ہے اپنا ریجسٹر کرنا ہے جیسے کہ میں اپنے نیم ٹائپ کروں گا ریجسٹر کرنے کے لیے جو بھی نیم ہے آپ کا میڈل نیم سر نیم اور جنٹر سیلیکٹ کرنا ہے میل ٹھیک ہے جی اور جو ہے ڈیٹ آف برس پٹ کرنی ہے آپ کو اپنی نیشنیلٹی جو جہاں سے بھی بلانگ کرتے ہیں آپ ای میل ایڈریس پاسورڈ یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اگین پاسورڈ ٹائپ کرنا ہے سیکریٹ کوسچین یہاں پہ سیکریٹ کوسچین ٹھیک ہے جی یہ آپ کمپلیٹ کر کے پھر جو ہے ایم نوٹ روپورٹ پہ کلک کر کے اپروف کر کے سیف کریں گے تو آپ کا جو ہے جو ہے آپ کے پاس ایک میل آئی گی جہاں سے آپ کو کنفرم کرنا ہے وہ میل آپ کو کھول کے دکھاتا ہ جاتی ہے تو یہ اس ٹائپ کی جو آپ کے یہاں میل آئی گی وہاں سے آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ سیم ہی اس انٹر فیس پہ آئیں گے جیسے میں بیک کرتا ہوں اس کو آپ کو دکھاتا ہوں اس سے انٹر فیس دکھے گا پھر سے پھر سے وہی ای میل جو آپ نے پوٹ کی ہوگی وہ یہاں پہ ٹائپ کریں گے ای میل جیسے کہ میں آپ کو پیائی کرتا ہوں جو میری ای میل ہے ٹھیک ہے یہاں سے email type کریں گے password put کریں گے جو بھی آپ نے set کیا ہوگا password انٹر کرنا ہے تو آپ کا یہ کھل جائے گا جیسے ہی کھلے گا تو یہ میں نے already جو ہے pro forma fill کی ہوئی ہے تو یہاں سے یہ دکھائے گا کہ آپ کا جو ہے کچھ کچھ چیزیں جو رہ رہی ہیں یہاں پہ میں اپنا جو ہے photo put کروں گا جو بھی profile picture ہوگی وہاں سے set کروں گا ایڈٹ کریں گے ایسے ہی ایڈٹ کروں گا تو یہ ساری چیزیں پھر سے ہو جائیں گی یہاں سے سارا کچھ set ہوا ہوا ہے یہاں پر id جو ہے citizenship یہ نمبر یہ کیا ماجرہ ہے یہ آپ کو سمجھاتا ہوں citizenship نمبر یا passport آپ میں سے citizenship نمبر یعنی نیسی آپ کے پاس یہ چیز ہوگی تو آپ یہ put کریں گے citizenship نمبر نیسی نمبر یہاں پہ type کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر نیسی ٹائپ کریں گے جو بھی آپ کا x y z نیسی ہوگا یہاں پر identification card یہاں پر آپ وہ card submit کریں گے نیسی is a proof اور یہاں پر picture add کریں گے اور یہاں پر اپنی profile picture آپ set کریں گے جیسے ہی set کریں گے تو save پہ klick کریں گے ٹھیک ہے جی save پہ klick کریں گے تو آپ کا یہ set ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے family information میں جائیں گے جہاں سے آپ جو ہے اپنی family کی detail دیں گے جیسے کہ آپ کو interface دکھ رہا ہے یہ simple ہے اس میں کوئی بھی مطلب difficulty نہیں ہے آپ اپنے طرح set کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور marital status single یا بنا بنا یہ ساری چیزیں آپ کو بتا ہونی چاہیے اور جو ہے آپ کی totally month income یعنی کہ آپ کے father کی کتنی income اگر آپ mother کی put کرتے ہیں تو mother کی income بتائیں گے اگر آپ father کی put کرتے ہیں تو father کی بتائیں گے اور اس کے پاتے contact information اپنی detail دیں گے family کی ٹھیک ہے مطلب اپنی خود کی دیں گے ٹھیک ہے جی یہاں پر city postal code phone number اور mobile number اور street building number بتائیں گے door number اگر ہے تو well and good بتا سکتے ہیں یہاں پر add کر سکتے ہیں نہیں تو پھر بھی ہو جائے گا لیکن اس پہ fill up کرنا ہے یہ صحیح چیزیں fill up کرنی ہے save کرنا ہے اس کے بعد اور اس کے بعد کیا آتا ہے کہ please how long you have been living on this address in months or years جو آپ نے address 3 رکھی ہوگی اس پہ آپ نے کتنا months میں رہا ہے یا years میں تو آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے پھر آئیں گے education information میں یہاں سے education آپ کی detail دی جائے گی مطلب middle school سمجھا دوں کہ middle school first standard سے 8th standard تک آپ سے education اپنی پورٹ کریں گے اس column میں اس میں آپ high school میں 9th اور matric آئے گی اس کے بعد associate degree آپ کی پورشن میں آئے گی جیسے کہ یہ نہیں دکھرا کیونکہ میں نے criteria full fill up پوری نہیں کی ہوئی اس لئے یہ پورشن شو نہیں ہو رہے اس میں associate degree آپ کی first year enter آپ کی ایڈ ہو گی اس کے بعد bachelor degree اپنی یہاں سپوٹ کریں گے جیسے میں high school پورشن آپ کھو دکھا دوں کہ یہ کچھ interface دکھے گا آپ associate degree میں بھی ٹھیک وہ پہ آپ کو education stage high school type کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے high school type جیسے کہ میں نے type کیا ہوا ہے سارا سارا کچھ type کیا ہوا ہے جیسے کہ میں نے country mention کی ہوئی ہے city mention کی ہوئی ہے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کی city کا name نہیں آتا تو آپ district put اور اس کے بعد educational stage کی آپ کی secondary ہے ظاہری بات ہے اس سی مطلب secondary ہوتی ہے اس میں یہ چیز آتی ہے پھر high school type کیا ہے یہ تین چیزیں mention کی ہوئی جنرل high school religious high school or vocational آپ کو پتا ہوگا ہمارا high school ہوتا ہے جنرل high school ہوتا جیسے کہ ہماری major fields تو ظاہری بات ہے science اور natural sciences سے ہے تو یہ mention کروں گا status graduate start date کیا تھی graduation date کیا آپ high school type کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد grade type آتا ہے 100% میں سے آپ کا کتنا percentage ہے میٹرک میں تو یہاں پر آپ وہ mention کریں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں سے آپ diploma جیسے کہ مطلب ہوتی ہے diploma اس پہ آپ جو ہے degree آپ put کریں گے اس کے بعد اپنا transcript میں ماشیٹ پٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سے کیا چیز پوچھ جائے گی have you achieved رنکنگ اگر آپ نے کوئی رنکنگ حاصل کی اپوزیشن لی ہو تو آپ یہاں سے yes کر کے بھی mention کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو optional یہ چیز compulsory نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا آتا ہے do you have any certificate to prove your achievement ٹھیک ہے اگر proof دے سکتے تو دیں ورنہ یہ بھی blank چھوڑ دیں it doesn't matter پھر کیا آتا ہے اگر آپ نے جو ہے میٹرک کے بعد تو یہ وہ چیز پوچھ رہا ہے کہ کوئی اگزیم وگر دیا تھا میٹرک کے بعد کوئی سکالشف وگر ہوتی کوئی بھی اگزیم ہوتا ہے تو آپ یہاں سے یہ ساتھ دیٹیل میں اتنی کوئی چیز نہیں ہے لینگویج دیٹیل میں آپ کو اپنی نیٹیو لینگویج بتانی پڑے گی پھر ادر لینگویج میں آپ کوئی لینگویج آتی ہیں سندھی ہو انگلیش ہو کوئی لینگویج آتی ہو تو آپ چیز لیکن بھرنی ہے ایک چیز بتانی ہے ایک قسم کی ایڈیشنل پوائنٹ ہے اگر آپ اپنا اپنی 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 دیٹیل آپ کو دینی پڑے گی ٹھیک اس کے بعد کیا چیز نیچے ترکیش لینگویج سکلز کیا آتی ہیں یہ سار نو میں انسر دیں گے برنا بلینگ چھوڑ دیں گے یہ سار نو میں انسر دے آپ اس کو بھی سیف کریں گے اس کے بعد جو ہے work experience آتا ہے اب work experience کیا چیز work experience اب اگر آپ نے مطلب میکرک کے بعد یا فرسٹ یر انٹر کے بعد آپ نے کوئی کام کیا ہو یا کوئی انٹرنشپ کی ہو تو یہاں پہ اس کی ڈیٹیل دیں گے اور ایک بات بتا دوں منشن کر دوں کہ سی وی کریکلم بتائے وہ آپ کو اپنی ایجوکیشن کی سی وی بنا کے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے جیسے میں نے کی ہوئی ہے آلریڈی پھر اکیڈیمک کوالیفکیشن آتی ہے اکیڈیمک کوالیفکیشن میں کیا چیز پوچھ ہوتے ہیں تو وہ اگر انہوں نے جی آری دی ہو تو وہ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں پھر آتا ہے پورشن سوشل ایکٹیوٹیز کا سوشل ایکٹیوٹیز میں کوئی بھی آپ نے ورک کیا ہو انجیو والا یا کوئی بھی ایسی چیز سوشل ورک کیا ہو تو ایکٹیوٹیز کی ہو تو یہاں پر وہ آپ منشن کر سکتے ہیں ورنہ اس کو بھی بیچلرز فالے ان کے لئے بتا رہا ہوں اس کے بعد ترکی ایکسپیرینس کیا ہے آپ کا ایکسپیرینس وہاں سے آپ کو یہ کوئی پوچھے جائیں گے آپ ترکی گئے کبھی آپ ترکی گئے ہیں اور آپ کا پرپس کیا ہے اس کنٹری میں سٹیک کرنے کا اگر آپ رہ رہے ہیں تو یہاں پر منشن کر کے یہ ساری ڈیٹیل آپ دے سکتے ہیں یہ آپ کو سٹیل ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل جو ہے آپ آپ سے پوچھی جائے گی سٹیپ بائی سٹیپ ٹھیک کے یہاں ساری چیزیں آپ کو منشن کر بتانی ہے do you have any relative living in turkey no yes میں جواب دیں گے یہ آپ نے سارا complete procedure کرنا ہے سارا جیسے complete کریں گے تو آپ کو می اپلیکشن میں نہیں جانا آپ کو ڈیریکٹ ہوم پیج میں جانا ہے جیسے کہ میں جا رہا ہوں یہ اب یہ انٹرفیس دیکھے گا جیسے ہوم پیج پر کلک کریں گے تو اپلائے والا آج جائے گا کیونکہ ساری ڈیٹیل آپ نے دی ہوئی ہے ساری چیزیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جیسے میں نے کرائی تیریہ دی ہوئی ہے ساری education کی اپنی جیسے آپ آپ کو کھول کے پھر دکھاتا ہوں education کا portion جیسے کہ میں نے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ساری ڈیٹیل میں نے دی ہوئی ہے تو ہوم پیج میں ڈاریٹ گیا تو یہ میرا ڈرفیس دکھا اس کے لئے معذرت کرتا ہوں کیونکہ یہ portal بہت heavy ہے ٹھیک یہاں سے میں نے جو ڈیٹیل دی اس ڈیٹیل کے حساب سے یہ bachelor's degree کھلی ہے جیسے ہی آپ اپنی master's degree آپ دیں گے تو آپ پورشن کھلے گا master's والا کھلے گا کیونکہ یہ میرا آپ ہے کیونکہ میں ساری ڈیٹیل دی ہوئی بیچ کے لئے سے کیونکہ میں undergraduate graduate کے سب سے apply کر رہا ہوں تو یہ portion کھلائے میرا ٹھیک ہے جیسے ہی میں apply پھر کھلک کروں گا تو یہ ڈیٹیل پوچھ رہا ہے start application کریں گے ٹھیک ہے جیسے start کریں گے تو یہ آپ کو ایسا دکھے گا تو application conditions یہ آپ کو approve کرنی ہے یعنی yes میں answer دینا آئی یہ ہاں پہ i have read and accept all conditions اس کو save کر پھر next step پہ جانا آئے next step جیسے آپ یہ save کریں گے تو یہ آپ کا portion کھل جائے گا automatically اب یہ کیا چیز preferences 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 میں آپ سے جو ہی یونیورسٹیز پوچھی جائیں گی ایک بات ذہن نشین کر لیں آپ کوئی سا بھی پروگرام سیلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے psychology کریں یا کوئی بھی کریں بیچلر سے یا mbps کرتے ہیں یا bds کرتے ہیں یہ it's up to you تو اس لحاظ سے آپ کے پاس 12 یونیورسٹیز چوئس کرنے کا آپ کے پاس موقع یعنی option ہے 12 یونیورسٹیز آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں step to step ٹھیک ہے جیسے کہ میں آپ کو یہ کھل کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں clear ہو ٹھیک ہے جیسے یہ کرتا ہوں for example میں animal sciences کرتا ہوں تو دیکھیں animal sciences جیسے میں نے سیلیکٹ کیا تو بہت ساری یونیورسٹیز دیکھ رہی ہیں step by step میں کروں گا یہاں سے یہ depend upon می جیسے یہ سیلیکٹ کر کے میں جاؤں گا یہ سیلیکٹ ہو گئی اسے ہی آپ سیلیکٹ کر کے سارا پورشن 12 یونیورسٹیز کر کے سیلیکٹ پھر آپ اس کو save کریں جیسے ہی save کریں گے تو next step آئے گا ٹھیک ہے اب یہ کیا چیز ہے letter of intent اس کو ہاتھ ہی نہ لگائیں بچلر خاص طور پر masters اور phd والوں کے لیے ہے پی ڈی والے تو لازمی پر apply کریں ٹھیک ہے یہ ساری چیز ان کے لیے later of intent میں اور اس میں جو portion ہے یہ important ہے اگر additional point ہے اگر bachelor والے اور masters والے اس پہ یعنی کہ ایک طرح سے کہ دوں کہ یہ statement of purpose ہے یعنی کہ آپ کیوں نہیں ترکی جوائن کرنا چاہتے ہیں کیوں پڑھنا چاہتے ہیں آپ کا مطلب purpose کیا ہے اور آپ اپنا introduction دیں گے یہاں پہ statement of purpose میں یہاں سے لکھیں گے اور آپ یہاں سے save پہ کلک کریں گے جیسے یہ save لکھا ہوا ہے جیسے لکھ کے یہاں save کریں گے تو یہ آپ کا add ہو جائے گا لیٹر of intent بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ میرا double ٹک نہیں ہے کیونکہ میں نے fill up ابھی تک نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے اپنا tutorial کھولا ہے پہلے جو کھولا تھا وہ ایک new tutorial تھا آپ کو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ interview location set کرنی ہے کوئی بھی city مطلب کہاں سے ہو آپ blank کہاں سے کرتے ہو یہ اپنا country select کر کے پھر آپ city اپنا select کریں جیسے کہ میں نے پاکستان select کرنا ہے پاکستان میں نے select country جیسے ہی میں select پھر یہاں cities mention ہوں تو کراچی city کرنی ہے ٹھیک تو یہ میں نے save کر دیا جیسے save کیا تو یہ double tick ہو گئی اور references information یہاں پہ آپ کو recommendation letter لینا ہے کسی teacher سے ٹھیک وہ یہاں پہ آپ fill up کریں گے اور summary application یہ آپ complete flow جائے گا تو یہ summary کھلے گی اور اس کے بعد last option آئے سمیٹ کا blue button اس کو tick کریں گے تو آپ کا یہ submit ہو جائے گا تو یہ تھا سب کچھ جو میں نے cover کیا سارا application اور تب تک کے لیے اللہ حافظ اور next اس کا